اسلام علیکم جی آج کی ریسپی ہے کیمے کی تو سب سے پہلے ہمیں کیمے کی تیاری کے لیے چھائیں جی چار میڈیم سائز پیاز لی ہیں میں نے سات سے آٹھ حریمت چلی ہیں پانچ جوہ لی ہیں لیسن کے ایک انچ کا ٹکرا ادھرکار یہ ساری چیزیں کیمے کے ساتھ پسوانی ہیں اور کیمہ ہے جی ایک کلو ون کے جی کیمہ ہے اس کے ساتھ یہ ساری چیزیں مشین میں پسوانی ہیں اور دبل کیمے کو نہ پسوانی ہے زیادہ بری کو نہ چاہیے یہ ہے جی کیمہ اور اس کو میں نے بلکل ہاتھ سے نچوڑا نہیں ہے بس اس کو آپ نے یہ باسکٹ میں ڈال دینا ہے ٹوکٹی کوئی بھی سٹینر وغیرہ اس میں رکھ دینا ہے تین سے چار گھنٹے کے لیے نیچے پلیٹ رکھ دی تھی میں نے اور جتنا اس کا ایکسس پانی ہے نا وہ سب اس کے اندر آگیا اور یہ میں پھینک دوں گا اب جی کیمے کے اندر کیا کچھ ڈالے گا اس کیمے میں ڈالے گا جی ون ٹیبل سپون بھر کے جی نمک دھائی ٹیبل سپون جائیں گے اس کے اندر صرف مرچ کا instal اور یہ ون ٹی سپون ہے چیلی فیڈکس کورٹر ٹی سپون ہلڈی کا ہے اور اس کے ساتھ اس میں ڈالوی جی میں دو ٹیبل سپون اس زیادہ بھر کے نہیں ہیں لیکن بس دو ٹیبل سپون جائیں گے اس کے اندر میدے کے یہ گیا جی میدہ اب یہ جی ہے جی دھنیہ ہے کھٹا ہوا دھنیہ ہے ساپو دھنیہ جو ہوتا ہے دو ٹی بل سپون جائے گا اس میں زیرہ اور ہاف ٹی سپون اس کے اندر میں ڈالوں گی ان تینوں چیزوں کو اچھی طرح سے روست کرنا ہے ہلکی آنچ پر اس کو روست کرنا ہے جب اس کی خشبو آنے لگے گی تو پھر اس کو ہم پلیٹ میں ڈال کے ذرا تھنڈا کر کے پھر اس کے اندر ڈالیں گے اچھا یہ جو میں نے نکا لیا ہے یہ ہے جی بیسن دو ٹی بل سپون بھر کے لیے ہیں میں نے بیسن کے ان کو بھی طوے پر اچھی طرح بھوننا ہے اور اس کی جب خشبو آنے شروع ہو جائے اس کا کلر چینج ہو جائے تب تب اس کو ہم نے ہلکی سی آنچ پر اس کو بھوننا ہے یہ دیکھیں اس کا کلر چینج ہو گیا ہے اب اس کو بھی اتار کے ٹھنڈا کر کے تو یہ بھی ہم میں ڈال دوں گی اس کیمے کے اندر یہ ایک کلو کیمہ ہے اور اس سے میں تین ریسپیس بنا رہی ہیں اس سے کافی ریسپی بن جار دیں لیکن فلحال میں نہیں بتا رہی ہوں اور یہ ہے جی ڈو ٹی بل سپون بھر کے اس کے اندر میں ڈال دوں جی ڈی کے اور اس کے اندر ڈائل سب کچھ مکس کرنا ہے اور اس کے اندر میں نے ڈال دیا جی دھنیا بھی اب ان سب کو میں مکس کروں گی اچھی جانا سے ہاتھ کے ساتھ اس کو اچھی جانا سے مکس کرنا ہے اور مکس کرنے کے بعد اس کے میں کرلوں جی تین واشن کرلوں جی سب سے پہلے میں بناوں گی جی کباب اب یہ گیرنے لے گیا ہے مکیما اور اس کا میں بناوں گی جی فرائی کروں گی جی کباب شیلو فرائی کریں گے اور اتنی سوفٹ یہ بنتے ہیں بس میں توٹن بکھا سکی بنا اتنی سوفٹ جیوسی اور اتنی مزے دار ہوں جی اس میں مسالے میں نے ڈال دیا ہے تلکل ایکوریٹ مسالے ہیں ایک کلو کیمہ کے اچھا جی یہ میں کر رہی ہوں ہلکی آنچ پہ ہلکی سے سلو سے میڈیم آنچ پہ اس کو میں کر رہی ہوں فرائی یہ دیکھیں گے یہ ہو گئے ہیں فرائی تاکہ اندر سے کیمہ کچھا نہ لائے گے اب اس کو میں کرتی ہوں جی ڈیش آؤٹ اور یہ جی مزے دار سے کباب رہ دی ہیں اور دوسری ریسپی ہے جی پراتھے کی کیمے کی روٹی کہہ دیں کیمے کا پراتھا کہنے کچھ بھی گئی لے اس کے اندر میں نے ایک میڈیم سائز پیاز لیا اس کو اچھی طرح چاپ کیا اس کے اندر میں ڈال دوں گی ون تیس سپون نمک کا اور تھوڑی سی چیلی فلیکس ڈال کے اس کو بھی اچھی طرح مکس کر کے اب اس کا میں بناتی ہنچی پراتھا دو پیڑے لے لئیے تھے ان کے پر ہلکا سا میں نے گی لگا لیا تھا اب اس کو میں اچھے طریقے سے تھوڑا تھوڑا ہاتھ کے ساتھ اس کو تھوڑا سا میں بڑھا کرنوں گی اور اس کے بعد اس کو بیل ہوں گی ہم یہ دیکھیں ہاتھ کے ساتھ کر لیا ہمیں اب اس کو میں بیل کی یہ دیکھیں جی اب اس کو ڈالتے ہیں توڑے پر اور میں اس کو دونوں سائز پر ہلکا سا سیکھ لیتا ہوں اس کے بعد اس میں اس کو ہی لگا آکے تو اس کو ہم بنا لیتا ہوں اتنا مزے دار اور یہ بھی بہت ٹیسٹی بنا تھا اور یہ جی ہو گیا ہے جی اب اس کو ذرا میں کرلوں اس کو اچھی طرح سے بنا کے یہ جی ہو گیا ہے جی کیمے کا پراتھا ریلی اس کو چکنی کے ساتھ سرب کریں سلاعت کے ساتھ کھائیں یمی بنتے ہیں تیسری ریسپی ہے جی کوفتے کی کباب کوفتے کہہ لیں کچھ بھی کہہ لیں اگر آپ کے پاس چوپر ہے تو اس کو تھوڑا سا چوپر کر لیں چوپرائز کر لیں لائٹ نہیں آ رہی اس لئے میں نے ان کیا یہ بنا لی ہیں جس کے میں نے میٹ بول اور یہ کھلے ہیں تو اس لئے اس کے اوپر میں نے میدہ ہلکا سا ڈسٹ کر کے اس کے مسائلے کے لئے چاہیے جی ہاف کا پوائل ہی ہے میں نے اور تین پیاز لیا ہے میڈیم ان کو چوپ کر لیا ہے اب اس کو میں ٹرانسپیرنٹ سے تھوڑا سا ہلکا سا کلر دوں گی پیاز کو نا زیادہ گولڈن نہیں کرنا اور زیادہ اس کو ہلکا سا کلر دینا ہے اس کے اندر میں ڈال دوں گی جی تین جووے لیسن کے اور ایک انچ کا ٹکرا ادھر کا چاپ کر کے گریٹ کر کے اس کو چاپ نہیں کرنا وہ ڈال دوں گی یہ میں نے ڈال دیا اس کو مکس کریں گی اس کے ساتھ اس کے اندر یہ جی میں نے ڈال دیا اس کو ہلکا سا میں اس کے اندر سائی کروں گی اور اس میں جائیں گے جی ٹماٹر یہ جی ٹماٹر دو بڑے ٹماٹر لیے تھے میں نے ان کو اچھی طرح سے اس کے اندر مکس کر کے اب اس کے اندر میں پانی ڈالوں گی کیمے میں مسائلے ہیں اس لیے اس کے اندر میں تھوڑے سے کم مسائلے ڈالوں گی یعنی کہ تھوڑا سا نمک سرخ مرچ اور حلدی بس اتنے ہی جانا سکیں یہ ہے جی ون ٹی سپون کیونکہ اگر آپ کے پاس آپ کو کم لگے تو آپ نمک تیسٹ کر کے اور بھی ڈال سکتے ہیں اور ون ٹی سپون اس میں گئی ہے سرخ مرچ اور اس میں گئی ہے تھوڑی سی حلدی اور یہ ہیں جی چیلی فلیکس کٹی ہوئی جو لال مرچی ہوتی ہیں یہ گئی ہیں یہاں ٹی سپون ڈالی اور دارچینی اور لونگ اب اس مسائلے کو اچھی طرح سے میں نے لون لیا ہے اب اس کے اندر میں ڈال دوں گی کوفتیں جو میں نے شیلو فرائی کیا تھے اوکی جی اب اس کے اندر میں نے ڈالے تھے چار ٹیبل سپون دہیں کے وہ شید سکپ ہو گیا اس کو ڈال کے اچھی طرح مکس کر لیں اور اس کے بعد اس میں ڈال دیں جی ایک گلاس پانی کا اور پانی ڈال کے اس کو میں نے رکھ دیا اچھا دس منٹ ڈم پر رکھ دیا تھا اور اتنے مزے دار اور سوفٹ بنے تھے نا بہت ہی ٹیسی یہ بن گئے ہیں جی کوفتے کباب کچھ بھی کہہ لیں آپ میٹ بالز اور میری تینوں ریسپی اتنی ٹیسٹی بنی تھی اور اسی کیمے کے ساتھ میں یہ کیمہ میں سبزی میں یوز کر لیں اور میں نے کیمے کے ریسپی کے ساتھ شورٹس بھی بنائے ہوئے ہیں اور کیمہ جب آپ بناتے ہیں نا تو کیمے میں پانی بلکل ایڈ نہیں کرنا جائے جب اس پیاس ٹیماتر اڈرک لیسن کے پانی میں ہی وہ کیمہ اس کو بھیم لینا چاہیے پھر کیمے کی ہیک نہیں آتی ایک سمیل سے آتی ہے نا وہ بلکل نہیں آتی اور میں اسی طرح بناتی ہوں آپ بھی اس کو انجوائے کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اور یہ ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے اور یہ ایک کلو کی میں سے میں بہت ساری ریسپیاں بنا رہتی ہوں اللہ حافظ